نبیوں نے تو عرض نہیں کیا یا اللہ اس نبی کی امت سے ہو جائے بارہ نبیوں نے عرض ہو گیا حضرت تیسہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا چلو نام بھی بتا دیتا ہوں مبشہ رم بی رسولیاتی من بعد اسمہ احمد نام احمد ہو ایک حوالی اٹھ کے کڑا ہو گیا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت سے پوچھتے ہیں اور امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے ایک مرید سوچتا ہے میرے پیر سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایک شاگید سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایک کارکن سوچتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایک بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے وہ تو بدبختہ جو لبی بھی مانتے رہے بھی نکالتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جہاں محبت ہو وہاں اب نظر آئے محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوں دا اصل منافق جانی اسنو وہ چوٹے پیار جتا ہوں دا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ پیا فرماؤں دا آزم جتے دل لگ جاوے او تے عیب نظر نہیں ہوں عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہوئی نا خلقتہ مبررہ من کل عیب جہاں عیب ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا جب خاکے چھپے تھے تو میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے بینس پہل جہان میں بھی کہا تھا میں نے کہا یہ مغرب کے عباشوں گھنڈے زیادہ اپنے مذہب کی کتاب بھی پڑھ کے دیکھ لیتے اور میرے نبی کے قصیدے دیکھتے انجیلے برنباس میں آج بھی لفظ موجود ہیں حضرت عیسیٰ کا حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں سنو حضرت عیسیٰ کیا کہا ہے تھانڈ پڑھ جائے گی کلائج حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات وہ اتنا ہنچا نبی ہے کہ اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی مقدر کی کرنا ہے چاند کی طرح بھو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا اپنا ہی مو گندہ کرنا ہے ان لوگوں نے اپنی مدبختی میں اضافہ کیا نبی کی عظمت کا کچھ نہیں بگار سکتے نبی کی عظمت روشن ہی رہے یہ چاند چڑھا ہے چڑھا ہوا رہے گا کوئی اس کو غروب نہیں کر سکتا یہ سوزج تلو ہے تلو ہی رہے گا اس کو کوئی غروب نہیں کر سکتا خیدہ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لوگوں ایک تمہارا چاند ہے ایک تمہارا سوزج ہے ایک میرا سوزج ہے تمہارا سوزج صبح چڑھتا ہے چاند کو غروب ہو جاتا ہے لیکن میرا جو سوزج ہے جب چڑھتا پھر غروب ہوتا ہی نہیں حضور کا اقبال کبھی غروب نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا جب سارے نبی بھی حضور کے پیچھے ہوں گے اللہ خطبر لباؤ الحمد بیدی یوم القیامہ تمہارا حمد کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گا پتہ اس وقت چلے گا فقط اتنا سبب ہے ان اقابے بک میں میں ترکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والا ہے پتہ لگے گا اس وقت کے حضور کی عظمت کیا اور حضور کیا ہے آج اس کو پتہ بھی نہیں ہے جو اب جل شناس بھی نہیں ہے وہ نبی کی عظمتوں کو توڑ رہا ہے کیا ہو گیا کس طور سے ہم مجھے ہوڑے لٹھے برق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور لٹھا تیری شان تک کرے مقابلہ جڑا انہوں آشکا اصلی چور لٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہدا رات دنے اے ہو چور لٹھا اللہ والے انگل مقادتی تو ساہور لٹھا ساہور لٹھا